اسلام علیکم گائز کیا حال چل ہیں کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی خوش ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ اور بیلکم بیک تو این اوڈا ولوگ سو گائز آج ہے فرائیڈے اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے صبح کے ساڑھے دس تو اس وقت میں کرنے لگی ہوں اپنے روم کی بیٹ چیٹ چینج تو وہ کر لی ہے میں نے اور مجھے ابھی بچوں کے روم کی بھی کرنی ہے یہ سفانہ اور امانہ کا بیٹ تو امانہ اور سفانہ کی بیٹ کی بھی کرنی ہے اور بنگ بیٹ کی بھی مجھے آج چینج کرنی ہے تو اب میں بنگ بیٹ کی بھی کرنی لگی ہوں اور یہ جو неچے والا بیٹ ہے یہ امی کا ہے اوپر والا جو ہے الہان کا ہے تو یہ بھی چینج کر لوں گی ساتھ میں کمفرٹر بھی لپیڈ دوں گی سارے اوپر والے بیٹ کی تھوڑی مشکل سے ہوتی ہے بیڈنگ کیونکہ سائٹ ٹیبل وغیرہ پر کھڑے ہو کے پھر کرنی پڑتی ہے تو آج مجھے تھوڑی بہت جو ہے فیری لائٹس لگانی ہے بیلکنی میں کیونکہ کل جو ہے بارہ ربے لیویل ہے تو میں آج شام سے ہی لگا دوں گی تو دونوں رومز کی بیڈنگ ہو چکی ہے اور کٹنز جو ہے میں صبح کے ٹائم کھول لیتی ہوں تاکہ اچھے سے روشنی گھر میں آئے تو یہ ہے جی فیری لائٹس اور اب میں یہ لگانے لگی ہوں اور یہ فیری لائٹس لگ چکی ہیں اور اب میں ان کو جلا لوں گی اور موسم کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے اس وقت اور ساتھ میں یہ فیری لائٹس بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں تو آپ سب کو ہماری طرف سے بارہ ربے لیویل بہت بہت مبارک ہو اس وقت ویویو کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ فیری لائٹس ہوئے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں تو یہاں پہ کسی اور نے بھی فیری لائٹس لگائی ہیں سو گائیز ہو چکی ہے نیکس ڈے کی مارننگ اور آج ہے سیٹے دے تو ہم لوگ جا رہے ہیں صبح صبح امانہ کو ڈراب کرنے کے لیے کیونکہ امانہ کی آج فرسٹ کلاس ہے اور وہ آج پیانو سیکھیں گی تو ساتھ میں جو ہے الہان اور صفانہ کی ٹرائل کلاس بھی ہے اگر ان کو اچھا لگا تو وہ بھی لے لیں گے ایڈمیشن الہان اور امانہ نے برکفسٹ کر لیا تھا صفانہ نے نہیں کیا تھا تو میں اس کا برکفسٹ جو ہے ساتھ ہی لے آئی تھی تو گاڑی میں اس کو برکفسٹ بھی کروا رہی ہوں اور میں نے اور میری husband نے نہیں کیا تھا تو ہم لوگوں کا پلان تھا بچوں کو چھوڑ کے اور ہم لوگ جائیں گے برکفسٹ کرنے سو گائز پہنچ چکے ہیں کلہ بھون ٹریننگ سینٹر امانہ کی آج فرسٹ کلاس ہے پیانو کی اور صفانہ اور الہان کی ٹرائل کلاس ہے گٹار کی تو یہاں پہ صفانہ جو ہے ابھی اپنی ٹرائل کلاس لے رہی ہے گٹار کی سفانہ کی ٹرائل کلاس ہو گئی تھی تو وہ ہمارے ساتھ آگئے باقی الہان اور امانہ وہیں پہ رہتے تو ہمیں جانا تھا سندھ شہباز ناشتہ کرنے کے لیے تو پتا چلا کہ سندھ شہباز گیارہ بجے کھلتا ہے تو ہم لوگ اسامہ ریسٹرانٹ آگئے فیملیز کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے رونز بھی بنائے ہوئے ہیں کسی کسی میں ٹیبل اور چیئر بھی رکھی ہوئی ہے اور کسی میں مجلس بنی ہوئی ہے ہم لوگ بیٹھ گئے تھے مجلس میں اور یہاں پہ ہماری حلوہ پوری آ چکی ہے تو میں اور سپانہ کھائیں گے حلوہ پوری اور ان کی پاپا کھائیں گے مٹن پایا تو ہو چکا ہے حلوہ پوری کا ناشتہ ہمارا اور چائے بھی ہمارے آ گئی اور چائے بہت مزے کی تھی تو بس یہ ہیں جی چھوٹے چھوٹے رومز فیملی رومز جہاں پہ آپ بیٹھ کے آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں اپنا فیملی کے ساتھ تو یہاں سے ہمیں مٹھائی بھی لینی تھی کیونکہ آج بارہ رب لیول ہے تو بس وہاں سے مٹھائی لے کے اور چلیں گے امانہ اور الہان کو لینے کے لیے تو بس لیڈیز پارک سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کو لینے تو ہمارے بچے بھی آ چکے ہیں تو بس جیسے ہی گھر آئے اس کے بعد میں نے لنچ کی تیاری کرنا شروع کر دی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں اریبین رائس آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اریبین رائس کی رسپی اور یہ رسپی جو ہے میری ایک باجی ہے پاکستان میں اور ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں وہ تو وہ بناتی تھی ہر فرائیڈے فرائیڈے کو تو ہم لوگ ویٹ کرتے تھے اور وہ ہمیں ہر فرائیڈے یہ بھیجتی تھی اریبین رائس ہمیں بہت اچھے لگتے تھے تو میں نے ان سے سیٹ لی یہ ریسپی تو یہاں پہ میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے کھوٹا ہوا لسن لے لیا تھا جس کو میں نے اوئل میں ڈال دیا ہمیں اس کو براؤن نہیں کرنا اور اسی کے ساتھ میں نے ساتھ اٹھ لائچی ہمیں ڈال دی ہیں اور دو تیز پاتھ بھی ڈال دیئے تھے اور چکن ڈال کے میں نے تھوڑا اس کو بھونا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں ساتھ اٹھ لانگ ڈالے ساتھ اٹھ کالی مرچیں اور تھوڑا سفید زیرہ وہ سفید زیرہ نہیں ڈالتی تھی جو ہمارے پاورس میں باجی تھی تو میں ڈالتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچ ڈال دی ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے کورینڈر پاوڈر ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے میں نے نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بلکل جو ہے گرم مسالہ پاورڈر ڈال کے ان سب کو اچھے سے سوڑے کر لینا ہے وہ جو ہماری باجی ہیں وہ کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں جو بھی بناتی ہیں بہت مزے کا بنتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہمیں ٹیسٹ کراتی تھی تو بس اب میں نے شامل کر دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے گریشٹ بلک پیپر ابھی بھی ویسا ٹیسٹ نہیں آتا جیسے وہ بناتی ہیں تو میرے خیال میں ہوتا ہے کسی کسی کے ہاتھ میں الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس لیے تو بس اب میں شامل کر دوں گی چار گلاس پانی بھر کے تو بس ہم جو ہے یہاں پہ چکن کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں ہم نے ایک شملا مرچ بھی کٹ لیا ہے تو یہاں پہ میں نے دو گلاس بھر کے جو ہے چاول لے لیے ہیں تو چاول کو اچھے سے دھولوں گی اور سائیڈ میں رکھ دوں گی چاولوں کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور بس اب میں یہاں پہ چیک کر رہی ہوں چکن گلی ہے یا نہیں اور میں چیک کر رہی ہوں ساتھ میں کہ نمک کم تو نہیں ہے نمک کم تھا میں ہمیشہ جو ہے نمک زیادہ نہیں ڈالتی پہلے پہلے تھوڑا ڈالتی ہوں پھر اینڈ میں تھوڑا ڈالتی ہوں تو نمک میں نے ڈال دیا تھا ایک تی سپون بھر کے اور بس اب میں شامل کر دوں گی یہاں پہ چاول بھی تو بس اب میں ان کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکا لوں گی اور تقریباً جو ہے پانی یہ ڈرائے ہو جائے تو میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور بس اب میں شامل کر دوں گی کٹا ہوا شملہ مرچ اب میں شامل کرنے جاری ہوں ہوت ساس اچھے سے ڈال دوں گی تو بس اب میں ڈالنے لگی ہوں فوڈ کلر تو بس وہ میں چھڑک دوں گی اس پہ تھوڑا سا تو فوڈ کلر ڈالنے کے بعد بہت خوبصورت کلر آتا ہے اریبین رائز کا بس اب دم پہ رکھ دوں گی تو پندرہ منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھ دیا تھا اور بس اب میں نہیں کھول دیا ہے دم تو یہ دیکھیں جی کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ اریبین رائز تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزے کا ہوتا ہے تو جو میری باجی بناتی تھی وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے یہ بھی بہت مزے کا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ بنا کے دیکھئے گا تو آپ کو مزا آئے گا اور جلدی بن جاتا ہے اور سائیڈ میں میں نے یہ چکن چرغہ بھی بنایا تھا اور اس کی رسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے پارک کے لئے بچے بہت بور ہو رہے تھے تو بس ہم لوگ جو ہے پہنچ چکے ہیں پارک یہ پارک ہمارے گھر کے برابر میں ہے اس کا نام ہیلو پارک ہے اس ٹائم پہ بلکل بھی گرمی فیل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کافی حد تک موسم چینج ہو گیا ہے شام کے ٹائم تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے دوپہر کے ٹائم بہت گرم ہوتا ہے پر شام کے ٹائم بہت جو ہے نا اچھا لگتا ہے اگر آپ بہار آئیں تو تو بس اب جو ہے موسم چینج ہو گیا ہے تو ہم لوگ ہر ہفتے انشاءاللہ پارک ضرور آئیں گے بچوں کو لے کے موسم چینج ہو گیا ہے زیادہ تر سردیوں میں ہی سب لوگ پارک میں آتے ہیں بہت زیادہ رش ہوتا ہے پارک میں بس ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے وہ سیزن تو مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں نماز بھی پڑی جا رہی ہے تو ہم لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ الہان اور ان کے بابا کھیل رہے ہیں کرکٹ آج کل بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے الہان کو کرکٹ کا یعنی تو مچ سند is there then where are your sleepers i'm there but it's so much of the sand that keeps keep going in my sleepers okay clean it and then wear it okay okay let me do it let me clean it okay Sophie hi mashallah بہت پیارا لگ رہا ہے چاند یہاں پر بچے اب تھک کے بیٹھ گئے ہیں اور بس یہاں پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں کیچ کیچ تو بس اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے گھر کے لیے اور بس ہم پہنچ گئے ہیں گھر اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا گھر چمک رہا ہے فیری لائٹ سے تو بس آج کی لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں تھانکس ور ووچنگ بہ بائی ٹیک کیر اللہ حافظ